بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک بار اللہ کو پڑھ لیں یہ ایک بھائی جانا ہے افغانستان سے ان کا ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا یہ سنیے گا یہ اکثر نئے لوگوں کو آ رہا ہوتا ہے اور سیان بھائی یہ میرا سوپ جو ہے اس کو بہت سلو سپیڈ پر نکالو تو صحیح ہوتا ہے تھوڑا سپیڈ بڑا ہو تو یہ چلکا دینا شروع کر رہتا ہے سمپلیکس اے ڈپلیکس نہیں ہے میرے پاس السلام علیکم اچھا یہ ایک میری بات ذرا سنیے گا سوپ کو جب ہم نکالتے ہیں ایک تو ہمیں کم از کم چار راؤنڈز چاہیے ہیں چار راؤنڈز کے بعد ہم پانچ میں پر اس کو نکالیں اس سے جو ہے وہ اکثر جو لوگ جو باقی ان کے میٹرز ہوتے ہیں وہ سالو ہو جائیں گے اور فنسنگ بھی بڑھ جائے گی اب آتے ہیں ہم سپیسیفک ان کے ٹاپک کے اوپر یہ جو ہے ان کا اصل میں ہے کیا کہ جب یہ سلو چلا رہے ہیں تو ان کا جو سوپ ہے وہ صحیح نکال رہا ہے وہ کیوں صحیح نکال رہا ہے کیونکہ وہاں پہ ہیٹ مکمل ہے جتنی چاہیے اب پچاس سے ساٹھ ڈگری سینٹی گریڈ کے نزدیک کم از کم ہیٹ ہونی چاہیے سوپ کے باہر کے لیے جب ان کا سوپ سلو نکالتے ہیں تو وہ اپنی فنسنگ پوری لے لیتا ہے کیونکہ اس کی ہیٹ پوری ہوگی جب وہ تیز کرتے ہیں تو وہ ہیٹ کم ہے تیز سوپ کے لیے تو انہیں آپ ہمیشہ یاد رکھئے جب بھی آپ لو کام سٹارٹ کریں کم از کم پندرہ منٹ پہلے اس کو ہیٹر کو سٹارٹ کر دیجئے اور پھر آپ اپنا کام شروع کیجئے سٹارٹ کیجئے اور دوسری بات یہ کہ جو ہیٹ ہے وہ کم از کم پچاس سے ساٹھ ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان میں رکھئے پھر اللہ نے چاہا تو یہ ان کا مسئلہ بھی سالف ہو چکا ہوگا انشاءاللہ آپ کا بھی ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کو یہ دوبارہ جو ہے یہ سامیٹر نہیں آئیں گے جو فنشنگ ہے وہ اینڈ پہ اسی ہیٹ کی وجہ سے آ رہی ہوتی بقی ایک چیز اور یاد رکھئے گا کہ جب آپ سوپ نکالتے ہیں سوپ نکالنے کے بعد اسے تھوڑی سی ریسٹ دیجئے تھوڑی سی ریسٹ کتے ہیں کہ مطبع سردیوں کے اندر تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ پندرہ منٹ اپروکسیمیٹلی اور گرمیوں کے اندر آدھا گھنٹہ اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ سٹیمپنگ شروع کیجئے آپ کی مینول ہے آپ کی سیمی آٹومیٹک ہے جو بھی آپ کے پاس آویلبل ہے آٹومیٹک ہے تو ایز ایٹیز ہی اسی کو کرنی پڑتی ہے لیکن میں سیمی آٹومیٹک یا مینول کی بات کر رہا ہوں تو وہ جب آپ کریں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ جو سوپ ہے اس کی چمک آپ کی بہت زیادہ بڑھ جائے گی باقی کسی بھی دوست کا کوئی بھی اور مسئلہ ہو وہ رابطہ کر سکتے ہیں کسی کو کوئی مشین نہیں چاہیے ہو تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر کسی کا مسئلہ ہو لازمی ہے نہیں کہ وہ مشین مجھ سے لی ہوئی ہو وہ کہیں سے بھی لی ہوئی ہو اسے کوئی فرق نہیں بڑھتا آپ اپنا مسئلہ بتائیے اللہ نے چاہتا تو انشاءاللہ سالف کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ